بلکہ کہو اے نبی علیہ السلام ہمارے اوپر نظر کرم کیجئے واسمعو اور توجہ کے ساتھ دل کے کانوں سے حضور علیہ السلام کی بات کو سمات کیجئے وللکافرین عذابن علیم اور منکروں کے لیے دردناک عذاب ہے حضور علیہ السلام کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو مخاطب کیا کرتے راعنا نبی علیہ السلام ہماری رعایت کیجئے اور ہمیں فلان بات سمجھ نہیں آئی ہمیں دوبارہ سے سمجھا دیجئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دوبارہ سے سمجھا دیا کرتے مگر رب العالمین کو یہ بات اس لیے پسند نہ آئی کہ راعنا یہ زو مانا لفظ ہے راعنا یہود کی عبرانی زبان کے اندر رنکیس والا لفظ تھا جو اللہ نے جس کو ناپسند کرتے ہوئے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اول مخاطبین ہیں اور پھر پوری کی پوری انسانیت کو قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو اس بات سے روکا ایمان والے کو روکا کہ حضور کے لیے ایسا زو مانا لفظ استعمال نہ کیا جائے جس میں کوئی کمی کوتاہی یا تنکیس ہوتی ہو لہٰذا ہر وہ لفظ استعمال کیا جائے جس میں عدب کا آلہ سے آلہ پہلو وہ سامنے آئے تو لہٰذا ایسا حلکہ لفظ حضور علیہ السلام کے لیے نہیں استعمال کرنا جس میں کوئی ذرا برابر بھی کمی کوتاہی آتی ہو تو اس میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے اے ایمان والو کوئی ایسا لفظ استعمال نہ کرو جس میں حضور علیہ السلام کی کوئی تنکیس یا کمی اور کوتاہی لازم آتی ہو یا ان کی طرف کسی کمی اور کوتاہی کی نسبت ہوتی ہو لہذا حضور علیہ السلام کے لیے جب بھی کوئی لفظ استعمال کرو تو وہ آلہ سے آلہ، افضل سے افضل، برتر سے برتر عدب و احترام حضور علیہ السلام کا کرنا یہ ہمارے اوپر لازم واجب ہے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے